مجلس اتحاد المسلمین دین ویسی کا وہاں پر پہلا سباہ ہونا تھا اور ساری تیاری مکمل تھا لیکن وہاں کے پرساسن کے دورہ جو پرمیشن نہیں دینا اور ساتھی ساتھ وہاں کی سرکار کو اس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین کو تارگیٹ کرنا تیس پھر میں سرکھیوں میں آ رہا ہے ہر زبان پر یہی چرچے ہیں کہ بیہار میں مجلس اتحاد المسلمین لڑی اور وہاں حالانکہ جڑی اور بی جے پی کے گڑ بندن کا سرکار تھا لیکن کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہوا مجلس کے راستی ادیج بہرشتر اصو دین ویسی صاحب وہاں پر پورے بیہار میں جہاں جہاں انہوں نے اپنے کانڈیڈیٹ اتا رہے تھے اور جہاں پر ان کے گڑ بندن اور سیوگی دل وہاں پر چناؤ لڑ رہا تھا کھل کے انہوں نے اپنے جو ہے اچناؤ پرچار کی اور صفح کیا لیکن کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی لیکن بنگال جب سے آئے ہیں لگاتار بنگال میں سیاسی باہول گرم ہوتے دکھائی دے رہا ہے کہیں نے کہیں ممتہ بنرجی کی سرکار اب کھسکتے نظر آ رہا ہے ان کے جو مسلم ووٹ بینگ ہے وہ کھسکتے دکھائی دے رہا ہے جس سے ممتہ سرکار اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کو ترہ ترہ سے الجام بھی لگایا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کارکرموں کو رد کرنے پر مضبور کیا اس وقت دیز بھر کے سیاسی ماحول گرم ہے اور بنگال چناؤ سارے لوگوں کی نگائے ہیں بنگال ویدان سوا چناؤ کی تیاری سبھی پارٹیاں اب کر رہی ہیں سب اپنے زمین تلاس رہے ہیں رنیتی تیار کر رہے ہیں وہیں اور مجلس اتحاد المسلمین اس وقت جو ہے بنگال چناؤ کو لے کر کافی چندت نظر آ رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے وہاں پر سنگٹھن بہت پرانا ہے لیکن جس طرح سے ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ انہیں جو ہے عوام کے بیچ جانے سے روک رہا ہے اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے روک رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بنگال چناؤ جس طرح سے ابھی ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ سارے لوگ مجلس کو روکنے کے پریاس میں ہیں فیلحال کئی باتیں وہاں پر سامنے آ رہا ہے جس طرح سے پیر زیادہ باس صدقی ممتاب انرجی اور مجلس اتحاد المسلمین سرو سے ہی مجلس اتحاد المسلمین کو لے کر بنگال کی جو جنتہ کے طرف سے اور دیس بھر کے کونے کونے سے لوگ جو ہے سوسل میڈیا میں آدھی جگہوں میں اپنے فیس بک پوشٹ میں یہ بتا رہے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جو ہے ممتاب انرجی کو گڑھ بندن کر لینی چاہیے لیکن بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے ممتاب انرجی ہی مجلس اتحاد المسلمین کو نکار رہی ہے اس وقت خاص طور پر مسلم منورٹری کو ووٹ لینے کے لیے ممتاب انرجی اب جو ہے پریسان ہے خاص طور پر نشانہ مجلس اتحاد المسلمین کو بنا رہا ہے اگر مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر انٹری مارے گی تو کئی نہ کئی ان کا جو ہے مسلم ووٹ بینک کھسکے گا بتاتے چلیں کہ جس طرح سے بی جے پی وہاں پر پوری طاقت چھوک دی ہے اور ساتھی ساتھ جو بی جے پی اپنے ہندو ووٹر اور دلید ووٹر کے ساتھ کام کر رہی ہے تو اب ممتاب انرجی کا وہ طبقہ کھسک رہا ہے تو اب یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے آسودین ویسی صاحب کی پارٹی یہاں پر آئے گی تو کہیں نہ کہیں مسلم ووٹ بھی میرا کھسک جائے گا اب بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے مجلس وہاں پر رنیتی تیار کر رہی ہے اور کافی چنتیت ہے کہ اس وقت کیسے لڑا آ جائے بنگال چناؤ حالانکہ پیرزادہ عباس صدیقی جس طرح سے پچھلے دنوں بھی بیان آیا کہ وہ ایم آئی ایم کے سپورٹ میں ہے اور ساتھی ساتھ بیریشتر آسودین ویسی صاحب کے سبھاہ میں ان کے سمرتھک جائیں گے لیکن اس وقت یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ کانگریس لفٹ کے ساتھ ان کا گڑ بندن کی بات چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پیرزادہ عباس صدیقی کدھر جائیں گے یہ ان کو تیہ کرنا ہے جس طرح سے فیلحال بیریشتر آسودین ویسی صاحب نے انہوں نے کہا ایسا لگا کہ پیرزادہ عباس صدیقی اور عباس صدیقی سے فیلحال اس موجود پر بات نہیں ہوئی ہے لیکن بیریشتر آسودین ویسی صاحب اور پیرزادہ کی جو دوستی ہے اور ساتھی ساتھ جو ان سے بات ہوئی ہے وہ ادھیکاری گھوشنا نہیں ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایم آئی ایم کے ساتھ گڑ بندن نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ پیرزادہ عباس صدیقی کا صرف سرپرستی اور وہاں پر حمایت مل سکتا ہے لیکن پیرزادہ کا اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ کانگریٹ لفٹ کے ساتھ وہ جا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے سیاسی سمی کرن بھی ابھی بدل رہا ہے اور دھیرے دھیرے رنیتی وہاں کا تیار ہو رہا ہے لیکن مجلس اتحاد المسلمین کو جس طرح سے وہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہی پیرزادہ عباس صدیقی صاحب بھلے ہی بنگال میں پکر رکھتے تھے لیکن مجلس اتحاد المسلمین دیز بھر میں پکر مضبوط ہے ان کا اور ساتھی ساتھ اس وقت پیرزادہ عباس صدیقی دیز بھر میں سرکی امی آگئے جب مجلس اتحاد المسلمین کے راستے ادش بہرشتر اور سودین اور ویسی صاحب ان کو پہلی دفعہ ملاقات کیے اب دیکھنا یہ ہے کہ پیرزادہ عباس صدیقی اگر مضبوطی کے ساتھ اگر امائیم کے ساتھ آ جاتے ہیں تو یقینا ہے کہ وہاں پر سیاسی ماحول جو ہے الگ ہوگا اور سمی کرن بھی بدلے گا بارہ حال ہم اگلی خبر کی اور بڑھیں گے گجرات چناؤں کو لے کر گجرات میں نگر چناؤں کے دوسرے چرن کا مددان ہے ہمارے ساتھ جکی انور جر رہے ہیں وہاں کے اپ ڈیٹ کو لے کر کے خاص طور پر جکی بھائی آپ کا دمیسیج نیوز میں سواگت ہے جی ہاں سواگت ہے دمیسیج نیوز میں میں سبھی کو یہاں کی لائب اپ ڈیٹ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بارحال یہ ہے کہ یہاں جو ابھی بھوٹنگ ہو رہی ہے اپ ڈیٹ آتے رہے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اچھا ایک بار بتائیں کہ پچھلے دفعہ جو ریجلٹ آیا پہلے چرن کا وہاں پر اکیس امیدوار میدان میں تھے اور ساتھ کامیاب ہوا تو اس بار کس طرح کا جو سکھ روس وہاں پر دیکھا جا رہا ہے اس بار جو سکھ روس یہ ہے کہ وہاں کی عوام نے چاہا کہ جب اکیس میں سے ساتھ جیس سکتی ہے تو اس بار بارے میں بارے کی کامیاب ہونے کی پورا چانس ہے اور پورا چانس ہم آپ کو بتائیں گے آگے کی اور پھر کچھ دیر بعد اپ ڈیٹ آئے گی ہم اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاتے رہیں گے شکریہ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے بیدان سبح چناؤں جو 2022 میں ہونا ہے تو اس کا اثر پڑے گا جی ہاں اس کا بہت ہی اثر وہاں پڑنے والا ہے کیونکہ پورا جو منسپلٹ کورپوریشن کے جو ووٹ ہے ان تمام کے لوگ اگر کام کریں گے تو ان کا اثر پڑے گا ہی بی جے پی بھی اور کانگریس بھی چناؤں لڑ رہی ہے لیکن اس بار جس طرح سے مجلس اتحاد المسلپین وہاں پر چناؤں لڑی تو وہاں پر جو ہے مدداتا اور عام آدمیں کس طرح کا ماحول دکھا جا رہا ہے وہاں دیکھیں جو بھی پارٹی لڑ رہی ہے ان کی بات تو ہے لیکن وہاں پر بی جے پی کی جو گھر ہے وہاں پر انٹری ماری ہے ایوائیم کی اور ایمائیم کی اچھی شروعات ہیں وہاں پر اس سے کہہ رہے ہیں کہ ایمائیم جو پارٹی وہ اوبرتی آ رہی ہے سب جگہ اسٹیٹ میں لڑ رہی ہے اور ان کو اچھا ریجل بھی مل رہا ہے اس کے کاران ایمائیم اور آگے جائے گی اور آگے چناؤں بھی لڑے گی اس سے ایمائیم کی پکر کو مجبوط ہوگی اچھا جس طرح سے وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ بیس دنوں کا وہاں پر چناؤں پرچار ہوا اور مجلس جو ہے بیس دن کے اندر اپنے کام کی اور چھوٹو بھائی وصاوا کے ساتھ گڑ بندن بھی کی اور ساتھی ساتھ وہاں پر ساتھ جو ہے پہلے چرن میں جو ریجلٹ بھی آیا اب یہ دیکھنا ہے کہ بارہ امیدوار جو اس پار میدان میں ہے تو کس طرح سے دیکھا جائے کہ بارہ امیدوار بارہ کے بارہ سیٹ وہ مجلس کے طرح آ سکتا ہے جی ہاں مجلس کے طرح آ سکتی ہے یہ پچھلے بیس دنوں سے جو مجلس کی سپورٹ تھی بہت ہی محنت اور لگن سیل سے محنت کی مجلس ایسا لگ رہا ہے کہ دو ہزار بائیس کے ویدان سبا چناؤ وہاں پر اور پارٹی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے کہیں نہیں ہو سکتی کوئی بھی پارٹی اگر اچھا کرے گی تو اچھا کے ساتھ سب کو کرنا چاہے گی اور دیکھتے جائیے اگر آج ریجل بارے میں بارے ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی پارٹی جرور گھٹنا ٹکے گی مجلس کے سامنے اور چھوٹو بھائی کی پارٹی کے سامنے وہاں پر عام آدمی پارٹی جو اس وقت چناؤ لڑ رہی ہے تو وہاں پر کس طرح کے مسلم مدداتا اس کے طرف جا رہے ہیں کیا جی تو نہیں کہہ سکتے کہ مدداتا جاتے ہیں کی نہیں لیکن عام آدمی بھی پارٹی اچھا جو خور سے چناؤ لڑ رہی ہے عام آدمی کجریوال جی کا بھی کہنا ہے کہ ہم بھی ہر جگہ چناؤ لڑیں گے میرا بھی رائٹ ہے تو اس کا بھی کوئی کہنا نہیں ہے لیکن سب کا محنت چل رہی ہے اور مجلس سب سے اول نمبر پر آ رہی ہے اپنی محنت وہ دمو خروز کے ساتھ وہاں کے چناؤں پرچان میں امتیاج جلیل صاحب اور وارس پتھان اور اورنگ آباد کی پوری ٹیم کام کی اس سے کیا پربھاؤ پر وہاں پر گول بند کرنے کا دیکھیں گول بند کرنے کا یہ پربھاؤ کر رہا کی امتیاج جلیل صاحب اورنگ آباد کے امپی ہے وہ پورا جور وہ خروز کے ساتھ پارٹی کا محنت لگن کر رہے اور پارٹی کو آگے برانے کا کام بھی کر رہے ہیں اس میں بہت اہم رول وارس پتھان صاحب کا بھی رہا انہوں نے جو یہ پروگرام کی روٹ سو اٹسو اس میں بھی جو سو خروز کے ساتھ پروگرام کی اور آدمی کو کنورٹ بھی کیا اس لیے مجلس کا یہ ریجلٹ اچھا آ رہی ہے اس دفعہ جو ہے دوسرے چرن میں چناؤ پرچار میں خود بیریشتر صاحب کمال سوالے تھے بروچی اور گودھرہ آدھی جگہوں کا انہوں نے سباہ بھی کیا تھا جس میں منڈو سامن انہوں نے سباہ کیا تھا تو کیا اثر پر رہا ہے وہاں کے جو چناؤی محول کو پرا ہے اس پار جو یہ ریجلٹ آنے کا امید ہے دیکھیں ریجلٹ آنے کا یہ برحال یہ بات ہے کہ اسودین عویزی صاحب جو خود سباہ کی ہے ان میں آدمیوں کو مدداتوں کو اپنے اور آکر ست کی اور اس کا ریجل بھی ہوا انہوں نے کہا کہ ہم بھی لر سکتے ہم بھی کوئی کسی کا گھر نہیں ہوگا جو اچھا کریں گے ان کو اچھا ریجل ملے گا اچھا شمان بھی ملے گا اچھا وہاں پر جو کانگریس ہے کانگریس دعویٰ کر رہے گی کانگریس کا گھر ہے وہاں پر مجلس کے جو امیدوار دیئے ہیں تو عام لوگوں میں کیا اثر پر رہا ہے کہ نہیں مجلس جو ہے یہاں پر جو ہے کانگریس کو توڑنے آئی ہے نبی جو پی کو توڑنے آئی ہے دیکھیں یہ کہنا کانگریس کا گلت ہے کوئی کسی کا گھر نہیں ہوتا یہ رائٹ سب کا ہے سب کوئی لر سکتا ہے اسی لئے گھر کی بات نہیں ہے جو جو بھاٹی اچھا کرے گی جو بھاٹی کام کرے گی انہی کو تو پبلک چاہے گی نا یہ گھر کی کوئی بات نہیں ہے اسی لئے ریجل اچھا آ رہی ہے ریجل بھی ہوگا انشاءاللہ تو دیکھیں ہمارے ساتھ چل رہے تھے جکی انور صاحب خاص پر گجرات نگر شناؤ کے اپ ڈیٹ کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو اپ ڈیٹ رہا کی گجرات میں اس بار جو ہے بارہ امیدوار ہے اور بارہ امیدوار میں باروں کی جیت کا مجلس اتحاد المسلمین دعویٰ کر رہی ہے اب وہاں بتا دیں کہ سابیر قابلی والا گجرات کے پردیس ادیقش ہے اور پہلی دفعہ انٹری کے بعد سے انہوں نے سات سیٹ چناؤ میں اپنے قبضے میں لیا ہے اب دوسرے چرن میں کتنے سیٹ لیتے ہیں یہ تو یعنی چناؤ کی گنتی کے بعد ہی بتایا جائے گا فیلحال جس طرح سے اپ ڈیٹ ملنا ہے کہ بری مجبوطی کسان مجلس اتحاد المسلمین گجرات چناؤ لڑ رہی ہے اور پہلی دفعہ جس طرح سے ریجلٹ آیا دوسرے دفعہ آپ اور بہتر آنے کی امید ہے تو ہمارے ساتھ جنہے رہے دے میسیج نیوز میں اگر اچھا ہمارے نیوز لگے تو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں خدا حافظ